موسیقی لیون فارمر ورلڈ چیمپئن ہے اور ہاں وہ کافی پاورفول ہے لیکن فائنل بیٹل میں وہ ایش سے ہار گیا تھا اس کے اوپر میں نے ایک شورٹ ویڈیو ہی بنائی تھی کہ کیا سچ میں یہاں پر ایش ورلڈ چیمپئن ہے یا پھر لیون آج بھی زیادہ ڈیزرونگ ہے ایش سے ورلڈ چیمپئن ہونے کے لیے اور ہاں جیسے کہ میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا میں آج بھی یہی مانتا ہوں کہ ہاں ایش وہاں پر وہ میچ فیرن سکویر جیتا تھا اس میں یہاں پر ایش کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ لیون کے پاس کم فنومناز تھے now you might argue کہ کیا ہوتا اگر یہاں پر یہ رول ہوتا کہ میں بس ایک ہی فنومناز یوز کرنا ہے سو برو یہ ماسٹر سیٹ کی فائنل بیٹل تھی and اس میں you have to go all out تم میں جتنی طاقت ہے پوری لگا دو اب سپوز یہاں پر سچ میں یہ رول ہوتا کہ تم میں میں بس ایک ہی فنومناز یوز کرنا ہے and کسی طرح یہاں پر اگر ایش ہار جاتا تب بھی یہ بات تو ہم سبی کو پتا ہوتی کہ اگر یہاں پر ایش نے اپنے سارے فنومناز یوز کی ہوتے ہیں تو وہ جیت جاتا and جہاں تک بات رہے ہیں بس ایک ہی فنومناز یوز کرنے کی اس میں بھی یہاں پر ایش جیت جاتا لیان سے اگر وہ اپنی ultimate ٹیم یوز کرتا ہے as you know کہ یہاں پر ایش کی جرنیز ٹیم powerful ہے لیکن اتنی نہیں I mean Dragonite, Surfish, Dracovish and Gengar are easily replaceable with Greninja, Incinerole, Infernip and Charizard سو ہاں یہ تو میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ اگر overall ٹیم کے حساب سے دیکھا جائے تو ایش کی پوکیمون ٹیم زیادہ powerful ہے کیونکہ بھائی اگر یہاں پر چھے پوکیمون سی بیٹل میوز ہوتے ہیں تو چھے تو یہاں پر ایش کے پاس ایس پوکیمون سی ہو جائیں گے لیکن ایسے ہی میں گنوا دوں گا پیکچو چھاہرزار، انفرنیب، گرننجا، انسینور و لکاریو اور یہ تو میں نے بس چھے گنا ہے ایش کے پاس ابھی اور ہیں like سپٹائل، کرکوڈائل، اٹسیکٹرہ سو یہاں کسی بھی انگل سے دیکھ لو اوورال ٹیم میں یہاں پر ایش زیادہ طاقتور ہے لیکن سٹل یہاں پر کیا لیون کے ساتھ فائنل بیٹل میں چیٹنگ ہو گئی تھی now you all know کہ میں نے یہاں پر الان کے چھارزار کو دیفنڈ کیا تھا لیون کے چھارزار کے اگنسٹ بیکوز میرا تو بھی یہی ماننا ہے کہ اس میچ میں یہاں پر لیون کے چھارزار کے پاس کافی زیادہ پلوٹ آرمر تھا but yeah this doesn't mean لیون کے چھارزار کو دیفنڈ نہیں کروں گا اگر اس کے خلاف یہاں پر ایک الگ ہی لیول کا پلوٹ آرمر یوز ہوا ہے دیکھو مجھے ایش سے کوئی دکت نہیں ہے اس کے پوکیمونز کافی زیادہ مجھے پسند ہیں like megalukario, greninja, چھارزار and infernip تو پرسنل ہی میرا فیوریٹ پوکیمون ہے and yeah ایش بھی کافی زیادہ پسند ہے but پاور سکیلنگ میں ہم یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کون ہم کتنا زیادہ پسند ہے we have to be rational اور ہاں ایش اور پیکچو کا سفر ختم ہو چکا ہے so this might hurt your feelings but کچھ سمیہ کے لیے اپنے ایموشنز کو سائیڈ میں رکھ کر اس میچ کو ایک لوجیکل پرسپیکٹیف سے دیکھنے کی کوشش کرو now i am happy کہ ایش یہاں پر ورلڈ چیمپین بن گیا ہے and اس نے لیون کو ہرا دیا and اس میچ میں میں بھی ایش کو ہی سپورٹ کر رہا تھا but don't you think that پیکچو کو اس میچ میں کچھ زیادہ ہی طاقتور دکھا دیا گیا i mean اگر تمہیں اس میچ کو ڈیپلی انیلائز کرو تو تمہیں بتا چلے گا کہ پیکچو کو اس میچ میں i mean حد سے زیادہ طاقتور دکھا دیا گیا like پہلے یہاں پر وہ سینڈریس کے سامنے اترتا ہے and سینڈریس کا سکوچنگ سینڈس اسے لگ جاتا ہے اور ہاں سکوچنگ سینڈس اس پر سپر ایفیکٹیف تھا اور پیکچو کو اس اٹیک سے چھوٹ بھی لگتی ہے and اس کے بعد یہاں پر پیکچو کا سامنا ہوتا ہے لیون کی جی ماکس چاریزارڈ سے now اگر ہم لیون کے بیس چاریزارڈ کو ہی دیکھیں even without any plot armor وہ یہاں پر الان کے میگا چاریزارڈ ایکس کے جتنا طاقتور ہے یا پھر کیا پتا اس سے زیادہ طاقتور ہوگا فیلحال کے لیے مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ ان دونوں میں زیادہ سٹرونگ کون ہیں با ہاں یہ دونوں almost same level پہ ہی ہیں actual power کے ساتھ if we exclude plot armor تو ایک بار تو imagine کرو لیون کا جی ماکس چاریزارڈ کس لیول پہ ہوگا and ہاں یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایش کا زی موو پیکچو overall کافی زیادہ طاقتور ہے because زی موو میں یہاں پر پیکچو کی صرف attack power بڑھتی ہے اس کی durability یا پھر اس کا stamina یا endurance یہ سب بالکل بھی نہیں بڑھتا ہے سو ہاں یہاں پر ایک بات صاف ہے کہ پیکچو اگر لیون کے چاریزارڈ کو کسی چیز میں match کر سکتا ہے تو وہ ہے اس کی attack power ورنہ اگر durability endurance and stamina میں دیکھا جائے تو لیون کا چاریزارڈ بہت آگے ہے ایس اپنے بیس فرم میں ہی وہ پیکچو کی لیول کا دکھا تھا تو جی ماکس فرم میں تو وہ بلکل الگ لیول پہ ہوگا اور ایش کا پیکچو لیون کی بیس چاریزارڈ کے attacks کے سامنے اتنا damage لے رہا تھا لیکن تب بھی وہ جی ماکس فرم میں بھی اس کے attacks کو سہ پا رہا تھا like ماکس روک فول یہاں پر اسے پارشلی ہی گیا تھا جہاں تک بات رہی ماکس ورم ونڈ کی یہ تو اسے clearly ہیٹ ہوا تھا and yeah i don't think i need to explain this that لیون کی جی ماکس چاریزارڈ کی attack power اس کے بیس فرم سے کہی زیادہ ہے پر چلو یہاں پر مان لیتے ہیں کہ پیکچو فول health میں تھا تو اس کا یہ attack سہ لیا لیکن اس کے بعد وہ جی ماکس cinder اس سے لڑتا ہے اور اس کا ماکس پائرو بال تک سہہ لیتا ہے اس سمیں پیکچو بھی جی ماکس فرم میں تھا سو یا اٹس انڈرسٹینڈیبل دیٹ اس سمیں اس کی بھی ڈیوریبلیٹی بڑھ گئی ہوگی لیکن یہ سب کچھ ہوا تھا پیکچو اور چار ہزار کے فائنل بیٹل سے پہلے وہ لیون کی چار ہزار سے لڑنے سے پہلے ایک سوپر ایفیکٹیو سکوچنگ سینڈز ماکس روک فال ماکس ورم وینڈ اور ماکس پائرو بال کھا چکا تھا اور ہاں یہ سارے کے سارے اٹیکس بہت پاورفل اٹیکس تھے سو اب میں کسی بھی اینگل سے دیکھ لوں بٹ پیکچو یہاں پر زیادہ سے زیادہ صرف اپنی 50 to 55% یا پھر میکسیموم 60% سٹامینا پر ہو سکتا ہے تو خود سوچو لیون کے چار ہزار سے لڑنے سے پہلے ہی اس نے اتنا ڈیمیج لے لیا تھا لیکن سٹل یہاں پر وہ لیون کے چار ہزار کو ہرا دیتا ہے this alone proves یہاں پر پیکچو کے پاس کافی زیادہ پلوٹ آرمر تھا اب اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو لیٹ میں سمپلیفائی تم اس پورے بیٹل کو دھیان سے دیکھو پیکچو میکسیموم ٹائم صرف ڈومینیٹ ہو رہا تھا ایمین اٹیکنگ موڈ میں وہ بہت ہی کم کھیل پا رہا تھا لیکن اگر پوری بیٹل کو دیکھا جائے تو 80% بیٹل میں یہاں پر پیکچو دیفنسیف کھیل رہا تھا اور 20% اٹیکنگ موڈ میں بچ سٹارٹ ہوتا ہے اور پیکچو لیون کی چارزارڈ کے انشینٹ پاور سے بچ کر اس پر ایک کوئی اٹیک استعمال کرتا ہے جس سے لیون کی چارزارڈ کو زیادہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اس سے بس ایک ہلکا سا پوش بیک ملتا ہے اس کے بعد پیکچو ایک آئرن ٹیل استعمال کرتا ہے جسے لیٹرلی لیون کا چارزارڈ اپنے راو سٹرنٹ سے روک دیتا ہے لیکن اس سیرسلی یہاں پر اس سین میں دیکھو لیون کی چارزارڈ نے کوئی اٹیک پرفارم نہیں کیا لیکن ڈراغن ٹیل یا آئرن ٹیل اس نے اپنی نارمل پونچ استعمال کیا لیکن اس میں بھی یہاں پر اس کی رو سٹرنٹ اتنی تھی کہ اس نے پیکچو کے ایک اٹیک آئرن ٹیل کو اوور پاور کر دیا اس کے بعد لیون کا چارزارڈ ائر سلیش کی برسات کر دیتا ہے جس سے پیکچو کو کافی چوٹ لگتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر لیون کا چارزارڈ فائر بلاسٹ یوز کرتا ہے پیکچو اسے الیکٹرو ویپ سے کاؤنٹر کرتا ہے لیکن یہاں پر اسے بھاگنا پڑتا ہے تاکہ وہ فائر بلاسٹ کے ریڈیس میں نہ آ جائے اس کے بعد یہاں پر لیون کا چارزارڈ ایک اور فائر بلاسٹ یوز کرتا ہے اور پیکچو اسے بھی یہاں پر دھنڈر سے کاؤنٹر کرتا ہے دونوں اٹیک کے ٹکرانے سے ایک 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 ایکسپلوزن ہوتا ہے اور اس ایکسپلوشن میں لیون کی چاریزارٹ کو کچھ نہیں ہوتا وہ آرام سے نیچے اتر جاتا ہے لیکن پیکچو کو ایک اچھا خاصا پشبیک ملتا ہے اب اس کے بعد اگر تم دیکھو تو پیکچو ایک آئرین ٹیل استعمال کرتا ہے اور لیٹرلی اس اٹیک سے یہاں پر چاریزارٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ آرام سے سہ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک پوائنٹ بلانک ڈراغن پلس استعمال کرتا ہے پیکچو کو اس سے بھی چوٹ لگتی ہے لیکن پیکچو کسی طرح تھنڈر سے اسے کاؤنٹر کر لیتا ہے اس کے بعد یہاں پر پیکچو کچھ کچھ کائنڈ آف ایلیکٹرک ٹیلن بنا دیتا ہے اور ریپلائے میں یہاں پر چاریزارٹ بھی ایک فائری ٹیلن بنا دیتا ہے اپنی پونچ سے اور اس کے بعد یہاں پر پیکچو ایک قوک اٹیک استعمال کرتا ہے اور یہاں دس وز پاورفل کیونکہ اس اٹیک سے یہاں پر لیون کی چاریزارٹ کو ایک ماسف پش پیک ملتا ہے اس کے بعد لیون کا چاریزارٹ ایک اور بار انشین پاور استعمال کرتا ہے پیکچو اس سے بچ جاتا ہے لیکن اس کے بعد یہاں پر لیون کا چاریزارٹ اسے دوڑا دیتا ہے لیکن سیریسلی یہاں پر وہ ایئر سلیش کی برسات کر دیتا ہے پیکچو اس کے ایئر سلیش کے سامنے صرف خود کو ڈیفینڈ کر پا رہا تھا اپنے آئرن ٹیل سے اور لیٹرلی اس سین میں اگر تم دھیان سے دیکھو پیکچو اس سے زیادہ فاسٹ ثابت ہوتا ہے اس کے بعد پیکچو نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد اسے فلیش پیک آتا ہے لیکن اس فلیش پیک سے پہلے دیکھو تو فائنل بلو سے پہلے یہاں پر لیون کا چارزارڈ کلیرلی زیادہ ڈومینیٹف تھا پورے فائٹ میں اور ہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیون کا چارزارڈ اپنے فل سٹامنہ پہ تھا جبکہ پیکچو کے پاس صرف اس کا سکسٹی پرسنٹ سٹامنہ ہی تھا کیونکہ لیون کا چارزارڈ بھی فل پاور سے نہیں لڑ رہا تھا وہ پوری بیٹل میں یہاں پر اپنی ففٹی ٹو ففٹی فائیو یا پھر ماکسمم سکسٹی پرسنٹ سرنگ سے لڑ رہا تھا اب میں یہ اتنا یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں بیکوز تم ان دونوں فائر بلاسٹ کو ایک بار کمپیر کرو سیریسلی جو لاسٹ والا فائر بلاسٹ یہاں پر لیون کے چارزارڈ نے یوز کیا تھا وہ کہیں زیادہ طاقتور تھا اس کے پہلے والے فائر بلاسٹ سے کیونکہ اس میں اس نے اپنی ہنڈرڈ پرسنٹ پاور لگا دی تھی دس کلیرلی پروفز لیون کا چارزارڈ بھلی زیادہ سٹامنہ پہ تھا لیکن وہ اپنی فل پاور سے نہیں لڑ رہا تھا اور جب پی کوچو نیچے گر جاتا ہے تو اسے فلیش بیک آتا ہے اور اگر تم نے شونین انیمیز دیکھ رکھی ہے تو تمہیں پتا ہوا کہ یہ مین کیریٹرز کی ون آف بیسٹ پاورز ہوتی ہے جیسے تم یہاں پر فلیش بیک نو جوت سو بھی کہہ سکتے ہو جہاں پر مین کیریٹرز بیہوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں فلیش بیک آتا ہے اور اس کے بعد ان کے اندر ایک الگی تاکت آجاتی ہے جو کہ یہاں پر لیون کے چارزارڈ کے فائر بلاسٹ کو اوور پاور کر دیتا ہے اب اگر تم اس سین میں دھیان سے دیکھو تو پی کوچو نیچے گر چکا تھا اور یہاں پر اس سین میں پی کوچو میکسیمم بھی اپنے زیادہ سے زیادہ صرف تین سے چار پرسنٹ سٹیمینا یا پھر میکسیمم دس پرسنٹ سٹیمینا پر ہو سکتا ہے سو خود سوچو جب یہاں پر پی کوچو اپنے سکسٹی تو سکسٹی فائر پرسنٹ سٹیمینا پر تھا تب یہاں پر وہ لیون کے چارزارڈ کی آلموست سکسٹی پرسنٹ سٹیمینا پر ہو کر بھی لیون کے چارزارڈ کی ہنڈرڈ پرسنٹ سٹیمینا پر ہو کر لیتا ہے اور نہ صرف اسے میچ کر لیتا ہے بلکہ اسے اوور پاور بھی کر دیتا ہے اب یہاں پر پلوٹ آرمر تھا اور اسے یہاں پر کافی سنسیبل وی میں یوز کیا گیا ہے ای وڈ اگری بیکوز یہاں پر جو فلیش پیک آیا تھا اس میں یہاں پر ایش ان پیکچو کی پوری قویسٹ دکھائی جاری تھی کہ ہاں وہ اتنی دور سے یہاں پر جرنی کر کے آئے اور اب وہ ہارنے والے نہیں ہیں اس کے سارے ٹیم میٹس اسے سپورٹ کر رہے تھے اور یہاں پر پیکچو کو کسی بھی حال میں اسے جیتنا تھا سو یہاں پلوٹ آرمر یہاں پر کافی سنسیبل وی میں یوز کیا گیا تھا بٹ آئی وونٹ کنسیڈر ایٹ اسے فیرن سکوئر فائٹ کیونکہ پلوٹ آرمر تو بھائی یہاں پر سنتھیا کی گارچوم ورسز ایش کے میگلوکاریوں میں بھی تھا لیکن ہاں میں تب بھی اسے ایک فیرن سکوئر فائٹ کنسیڈر کرتا ہوں بیکوز دونوں ہی پوکیمون شورو سے ہی ایک دم برابری پر ہی دکھائے جا رہے تھے ایسا نہیں تھے کہ یہاں پر کوئی بہت زیادہ ہی اوور پاورڈ ہے اور وہ سامنے والے کو دوڑا دوڑا کے مار رہا ہے ایسا بلکل بھی نہیں تھا اور ہاں یہاں پر دونوں ہی فل پاور سے لڑ رہے تھے انلاک چارزارڈ ورسز پیکچو جس میں یہاں پر لیون کا چارزارڈ لٹرلی پیکچو کو دوڑا دوڑا کے مار رہا تھا اور اس میں یہاں پر وہ اپنی فل پاور سے لڑ بھی نہیں رہا تھا سٹل یہاں پر وہ زیادہ ڈومینیٹیف تھا اور ہاں اگر ان سب باتوں کو ایک سیکنڈ لے سائیڈ کر دیا جائے تب بھی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ریفری کیا کر رہا تھا ای میں ایک طرف یہاں پر پیکچو جب گرا تھا نیچے تو اسے لگ بھگ ایک سی ڈیر منٹ تب کا فلیش پیک آیا تھا اور اس ریفری نے دیسیجن نہیں سنایا مطلب اتنی دیر تک پیکچو نیچے گرا رہا لیکن تب بھی اس نے نہیں کہا کہ پیکچو جس آنیبل تو بیٹل لیکن سیریسلی یہاں پر لیون کا چارزارڈ بس دس سیکنڈ کے لیے گرا اور اس نے ڈیسیجن سنا دیا جبکہ یہاں پر ایش کا پیکچو ایک سے ڈیر منٹ تک گرا ہوا تھا تب اس نے ڈیسیجن نہیں سنایا اور ایسا بھی نہیں تھا بھائی کہ یہاں پر اس ریفری کو کسی نے روک لیا تھا لیکن یہاں پر انفرنی ورسز الیکٹیوائر کی بیٹل میں یہاں پر جب ریفری دیسیجن سنانے والا تھا کہ انفرنی پھار چکا ہے الیکٹیوائر نے ریفری کو روکا تھا بکوز وہ جانتا تھا کہ انفرنی پر بھی نہیں آرہا ہے آٹیکونو ورسز چارزارڈ کی بیٹل میں بھی جب یہاں پر وہ ریفری دیسیجن سنانے والا تھا کہ چارزارڈ ہار چکا ہے تب نولین نے اسے روک لیا تھا بکوز ہی نیو در چارزارڈ hasn't given up yet لیکن اس ریفری کو لٹرلی کسی نے نہیں روکا بھر تب بھی یہاں پر اس نے دیسیجن نہیں سنایا جبکہ لیاون کی چارزارڈ کے ٹائم بس دس سیکنڈ کے انترے اس نے دیسیجن سنا دیا بھائی ہو سکتا ہے کہ اسے بھی کچھ فلیش بیکس آ رہے ہوں گے اسے بھی یہاں پر اپنا ڈریم یاد آ رہا ہوا کہ بھائی میں اتنے سالوں تک انڈیویٹڈ رہا ہوں مجھے اپنی انڈیویٹڈ سٹیگ بھر قرار رکھنی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اگر اس چیز کو نہیں بھی دیکھا جائے مجھے یہ بات حضم نہیں ہو رہی بھائی کی پیچو نے لٹریلی اپنے پانچ سے درس پرسن سٹیمینا پر آئے کر لیاون کی چارزارڈ کی ہندرڈ پرسن سٹرنگ کو میچ کر لیا کیونکہ بھائی اگر میں اسے دوسرے طریقے سے کاؤں نا تھی یہ کچھ اس طرح ہوگا لیکن لیاون کا چارزارڈ اس پیچو کے سامنے جو کہ اپنی سکسٹی پرسن سٹیمینا پر آئے کر رہا تھا لیکن انت میں یہاں پر وہ اس پیچو سے جو کہ اپنی لٹریلی پانچ سے دس پرسن سٹیمینا پر وہ اس سے اوپاور ہو گیا دسپائیٹ یزنگ دا لازٹ آف اس سٹرنگ اگر اس مچ کو صحیح سے دیکھا جائے پیچو نے پورے مچ میں یہاں پر لیون کی چارزارڈ کو ٹو شورٹ کر دیا کیونکہ پہلا آئرین ٹیل یہاں پر پیچو نے استعمال کیا تھا اس سامنے تو یہاں پر چارزارڈ جی ماکس فرم میں تھا اور اس اٹیک سے تو ایسا ہے کہ یہاں پر لیون کی جی ماکس چارزارڈ کو اسے چیٹی نے کٹا ہے اس کے بعد بیس فرم میں جو اس نے اٹیکس کیے تھے تو پہلا جو ایک اٹیک تھا اس سے بس تھوڑا سائی ڈیمیج ہوا اور دوسرے آئرین ٹیل کو تو اس نے بلکل آرام سے سہ لیا تھا اور جو دوسرا کوئی اٹیک اس نے استعمال کیا بس اسی سے اچھا خاصا ڈیمیج ہوا تھا مطلب اگر میں صحیح سے کہوں تو فائنل بلو سے پہلے لیون کا چارزارڈ آلموسٹ اپنی 70-75% سٹیمینا پہ تھا لیکن لیٹرالی پیکچو نے 5-10% سٹیمینا بھی ہو کر بھی نہ صرف چارزارڈ کی 100% سٹرنگ کو میچ گیا بلکہ اس کا پورا 70-75% سٹیمینا ایک اٹیک میں ہی ختم کر دیا دس وز لائک لیون کا سوپر ڈیوریبل چارزارڈ صرف دو تین اٹیکس کے اندر ہی ہار گیا اور ایسے نہیں کہ تھنڈر بول چارزارڈ پہ سوپر ایفیکٹیف تھا اس لیے وہ ہار گیا کیونکہ وہ سوپر ایفیکٹیف اٹیکس نہیں سہ سکتا کیونکہ پہلے ہی یہاں پر وہ سٹو نیچ سہ چکا ہے جس کے خلاف وہ 4x ہوئی کر ہے وہ بھی کافی کام ڈیمیج لی کر جبکہ الیکٹرک ٹائپ اٹائز سے خلاف تو وہ 2x ہوئی کر ہی ہے سو یہاں آفٹر اینالیزنگ آل دھیز فیکٹس میں یہاں پر ٹائپ اپنی پستے کے ساتھ پاسٹ پہ جے کہ شرح کاں بہت چار 하게ز ہی شرا میرا اپنی رائے کمنٹ سے بتائیے کیا آپ کیا سوچتے ہیں ان دونوں کے مائچ کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز لائک کر دینا انشاءاللہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا ایسی پوکیمون کی امیزنگ ویڈیوز دیں گنے کے لیے ان سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کون کر دینا تاکہ میں کبھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائیں and finally thanks for watching